اثر اور نائمہ دونوں خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے اثر نائمہ کے چیرے کو دیکھ رہا تھا جو گہری اداسی کے احساس میں دوبا ہوا تھا بلا شبہ ان سارے واقعات نے نائمہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا اثر کو محسوس ہوا کہ نائمہ کی توجہ دوسرے حقائق کی طرف دلانا ضروری ہے نائمہ تم نے قیامت سغرہ دیکھ لی یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مجرم کو کس طرح ہلاک کرتے ہیں اور کس طرح اہل ایمان کو اپنے عذاب سے بچاتے ہیں اب یہ بھی دیکھ لو کہ کس طرح انہیں زمین کا اقتدار دے کر حکمران بنا دیتے ہیں یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ نائمہ کی طرف پڑھایا نائمہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اثر کے ہاتھوں میں تھما دیا اثر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کشتی پر چلنے لگا ایک دفعہ پھر منظر پہر اور دن تیزی سے بدلنے لگے چند قدم بعد وہ رکا تو نائمہ نے دیکھا کہ وہ دونوں ابھی تک کشتی پر کھڑے ہیں مگر یہ کشتی ایک پہاڑی پر کھڑی ہوئی ہے پانی اتر چکا ہے اثر نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھو وہ رہی انسانوں کی نئی بستی یہی انسان مزید بستیاں بنائیں گے نو علیہ السلام کے تین بیٹے یعنی سام، ہام اور یافذ جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے تھے ان سے نوے انسانی کی بڑی نسلیں وجود میں آئیں گی یہ تینوں نئی نسلوں کے سردار ہوں گے اس دنیا میں بھی یہ زمین کے وارث ہوں گے اور آنے والی دنیا میں بھی یہ زمین کے حکمران ہوں گے اور جراہم اور ان کی بیوی جراہم کی بیوی پھر امید سے ہیں اس دفعہ اس کے ہاں اولاد نرینہ ہوگی جس سے ایک بہت بڑا قبیلہ وجود میں آئے گا جراہم بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوگا یہ کمزور اور ضعیف اہل ایمان جنہیں ان کی بستی کے لوگ حقیر اور زلیل سمجھتے تھے اب بڑے اور طاقتور قبیلوں کے سردار بنیں گے یہی نہیں ان کی نیکیوں اور ایمان کا پھل ان کی اولادیں بھی کھائیں گی ہام کی نسل افریقہ کو آباد کرے گی ان میں عظیم تہذیبیں اور سلطنتیں وجود میں آئیں گی پھر سامی نسلیں دنیا پر حکومت کریں گی یہ مشرقِ وسطہ میں آباد ہوں گے ان میں عظیم تہذیبیں اور عظیم پیغمبر پیدا ہوں گے آخری زمانے میں یافذ کی نسلیں دنیا پر حکومت کریں گے اس کے بعد قیامت آئے گی اور صالحین کے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے گا کتنی عجیب بات ہے یہ کتنی ناقابل یقین لگتی ہے یہ داستان کل تک جو لوگ پس رہے تھے وہ آج کے بعد بادشاہ ہوں گے یہ تو دیکھتے ہی دیکھتے موجزہ ہو گیا نائمہ نے تاجب آمی اس لہجے میں کہا تو اثر نے جواب دیا تمہارے لیے دیکھتے ہی دیکھتے ہوا ہے مگر حضرت نو علیہ السلام سے پوچھو جو ساڑھے نو سو برس تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں ہاں تم نے ٹھیک کہا مگر ساڑھے نو سو برس بھی تو گزر ہی گئے کتنے دھوکے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے سچائی کا انکار کر دیا تھا چلو اچھا ہوا ہماری نائمہ اب وہ زبان بولنے لگی جو اس کے رب کو پسند ہے اللہ تعالی یہی تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے نائمہ نے اعتراف میں سر جھکاتے ہوئے کہا ہاں اب یہ میری سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ موجزہ قیامت کے آنے اور خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے خدا رسول کی زبان سے نہ صرف سچ سامنے لاتا ہے بلکہ اس سچائی کا وہ ناقابل تردید ثبوت قائم کر دیتا ہے کہ کوئی کبھی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا رسول کے ناماننے والوں کو دنیا ہی میں سزا دے کر اور ماننے والوں کو بچا کر خدا یہ بتا دیتا ہے کہ وہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے پھر یہ سزا و جزا اس بات کا ثبوت بن جاتی ہے کہ پیغمبروں کی بات اگر دنیا میں سچ ثابت ہوئی ہے تو آخرت میں بھی ہوگی دنیا میں سزا و جزا ہوتی ہے تو آخرت میں بھی ہوگی اپنی سچائی پر یہ اعتماد پیغمبروں کو پہلے دن سے ہوتا ہے اسی اعتماد کے سہارے وہ تنے تنہا پوری دنیا سے ٹکرا جاتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ مالک کائنات انہیں بچا لے گا اثر بول رہا تھا اور نائمہ یکسوئی سے اس کی بات سن رہی تھی تم نے دیکھا کہ حضرت نو علیہ السلام نے تنہا ہونے کے باوجود کس طرح کفار کو چیلنج دیا تھا ہر رسول اسی چیلنج کے ساتھ آتا ہے ساری زندگی وہ چیلنج دیتا رہتا ہے عذاب کی دھمکی دیتا ہے مگر کفار اس کا بال تک بھی کا نہیں کر پاتے تم حضرت نو علیہ السلام کی دعا میں سن چکی ہو کے ان لوگوں نے ان کے خلاف ترہ ترہ کی چالے چلیں مگر وہ اپنے عزائم میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ رسول اللہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں یاد رکھو جس وقت رسول آتا ہے وہ وقت انسانی تاریخ کا اہم ترین وقت ہوتا ہے آسمان سے زمین تک خصوصی فرشتے تیونات ہوتے ہیں وہ فرشتے وحی کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور صاحب وحی رسول کی بھی اور یہ وقت تم ہی ہو یعنی الاسر وہی اثر جس کی قسم قرآن میں کھائی گئی ہے ہاں میں وہی اثر ہوں میں ہی وہ زمانہ ہوں جس کی قسم کھائی گئی ہے اور اب غالباً تمہیں سورہ الاسر کا مطلب سمجھ میں آگیا ہوگا کیوں اللہ میری یعنی رسولوں کے زمانے کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں پڑھ کر رہیں گے تم نے دیکھ لیا کہ قوم نو علیہ السلام کے سردار خسارے میں پڑھ کر رہے سوائے ان اہل ایمان کے جو عمل سالے کرتے رہے حق کی تلقین اور صبر کی تاقید کرتے رہے سام ہام یافس جراہم اور ان کی بیویوں کی طرح نائمہ کو ایسا لگا جیسے آسمان سے زمین تک نور پھیل گیا ہے قرآن مجید کی سچائی اس طرح اس کے سامنے آئی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ بے اختیار سجدے میں کر گئی پھر وہ اٹھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے وہ بولی کتنا سچا ہے رب کا کلام کاش کوئی مجھے پہلے اس طرح سمجھا دیتا تو میں کبھی کی ایمان لا چکی ہوتی چلو اب تو سمجھ میں آ گیا ہاں نہ صرف سمجھ میں آ گیا بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسولوں کا زمانہ خدا اور قیامت کا سب سے بڑا ثبوت ہے وہ ثبوت اس وقت میرے سامنے ہے نائمہ نے نیچے موجود بستی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں قوم نو علیہ السلام کے مسکین لوگ اب سرداروں کی حیثیت میں موجود تھے لہلہتی ہوئی فصلیں ان پر خدا کی رحمت و برکت کا ثبوت تھی ان کے بیوی بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پن کر ان کے سامنے موجود تھے نائمہ کی بات سن کر اثر نے کہا مگر نائمہ اثر نے اپنا جملہ پورا نہیں کیا بلکہ ایک افسردہ مسکرہت کے ساتھ خاموش ہو گیا مگر کیا نائمہ نے پوچھا مگر یہ کہ ایک دفعہ پھر انسان نعمتیں پا کر رب کو بھول جائیں گے ان کی یہی نسلیں خدای سزا و جزا کے اس تاریخی واقعہ کو بھول جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ یہ قیامت سغرہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی لوگ اسے بس ایک طوفان کے طور پر یاد رکھیں گے اور بھول جائیں گے کہ اصل میں کیا ہوا تھا شیطان انہیں کمرہ کر دے گا یہ شرک کریں گے بدھ پرستی کریں گے ظلم اور فساد برپا کر دیں گے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر اپنے پیغمبر بھیجیں گے پیغمبر پھر جھٹلائے جائیں گے پھر ایسی ہی قیامت سغرہ ان اقوام کے لیے بھی برپا کی جائیں گے وہ کونسی اقوام ہیں انگنت قومیں ہیں جہاں پر رسول آئے اور پھر دنیا ہی میں سزا و جزا برپا ہو گئی مگر چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے میں صرف ان اقوام کے ادوار میں لے چلتا ہوں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں سو پہلے ہم کہا جائیں گے ہم تمہارے زمانے کے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی طرف جائیں گے وہاں اب تو ایک بے آب ہو گیا اور وسیع و عریض حیبتناک سہرہ کے سوا اور کچھ نہیں مگر قوم آدھ کے زمانے میں وہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا نائمہ اپنے وسیع متعلقی بنا پر جخرافیے اور تاریخ سے بھی کچھ نہ کچھ واقف تھی اس لیے حیرت اور استجاب کے عالم میں بولی اچھا میں نے تو پڑھا تھا کہ یہ قوم بڑی طاقتور تھی ہاں اور اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی کہ ان طاقتوروں کے ساتھ کیا ہوا نائمہ نے اپنی زندگی میں اتنا تنو مند طاقتور اور طویل القامت شخص نہیں دیکھا تھا وہ شخص باغ میں کھڑا درختوں سے پھل توڑ رہا تھا مگر اس مقصد کے لیے نہ اسے درختوں پر چڑھنے کی حاجت محسوس ہوئی نہ ہاتھ میں کوئی ڈنڈا لے کر اس سے پھل گرانے کی ضرورت تھی پتھر مار کر پھل گرانے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا اس نے تو بس ہاتھ بڑھایا اور درخت سے پھل توڑ لیے نائمہ اگر اپنے زمانے میں پائے جانے والے استثنائی طور پر لمبے لوگ نہ دیکھ چکی ہوتی تو کبھی اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ کوئی شخص اتنا لمبا بھی ہو سکتا ہے نائمہ اس وقت اثر کے ساتھ قومیات کے علاقے میں کھڑی تھی موجودہ عرب کے انتہائی حیبتناک سہرہ کے مقابلے میں یہ ایک سرسبز و شادہ علاقہ تھا یہ دونوں اس علاقے کی مرکزی بستی سے باہر ایک باغ میں کھڑے ہوئے تھے اثر نے اسے براہ راست بستی میں لے جانے کے بجائے بستی سے باہر رکھا تھا یہاں باغوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جگہ جگہ چشمیں پھوٹ رہے تھے اور نہریں بہر رہی تھی پانی کی یہی فراوانی تھی جس نے اس علاقے کو گلو گلزار بنا رکھا تھا نائمہ یہ رونق اور شادہ بھی دیکھتی جا رہی تھی اور اثر تفصیل کے ساتھ نائمہ کو قوم آدھ کا پس منظر بتا رہا تھا اثر نے اسے بتایا کہ قوم آدھ بلکہ عرب کی کم و بیش تمام اقوام ہی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے اسی لیے ان کو سامی اقوام کہا جاتا ہے قوم آدھ سام کے بیٹے ارم کی اولاد میں سے تھے جو آہستہ آہستہ زمانہ قبل اس تاریخ کی ایک بہت بڑی اور طاقتور قوم بن چکے تھے طاقت رفایت اور خوشحالی آنے کے بعد انہیں اپنے رب کا زیادہ شکر گزار بننا چاہیے تھا مگر اس کے بجائے یہ سرکش و جببار بن گئے ایک طرف شرک و بد پرستی ان کے ہاں اروج پر پہنچ گئی تو دوسری طرف ظلم و سرکشی اور کمزوروں کے ساتھ زیادتی ان کا معمول تھی مال و دولت کی کسرت اور جسمانی طاقت کی برطری کی بنا پر ان کا پسندیدہ شغل یہ تھا کہ اونچی اونچی امارات تعمیر کرتے اثر کی بات سن کر نائمہ نے کہا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ امارتوں میں ستونوں کا استعمال سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا تھا اثر نے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے جواب دیا ہاں تم نے ٹھیک کہا دنیا میں ستونوں کی مدد سے اونچی اونچی امارات بنانے کا فن سب سے پہلے انہوں نے ہی ایجاد کیا تھا جس کی مدد سے بلند جگہوں پر اپنے فن تعمیر کی علامت کے طور پر شاندار تعمیرات اور اپنے لیے آلیشان محلات بنا کر رہا کرتے تھے سہت اور جسمانی قوت کی بنا پر بیماریاں کم تھی اس لیے آبادی بھی خوب پھل پھول رہی تھی یہ باتیں کرتے ہوئے اثر اور نائمہ ایک باغ کے قریب پہنچے تو وہ شخص نائمہ کو نظر آیا جو اتمنان کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر باغ کے درختوں سے پھل توڑ رہا تھا لگتا تھا کہ وہ شخص بہت بھوکا ہے اس لیے جلدی جلدی پھل توڑ کر ساتھ ساتھ تیزی سے انہیں کھا بھی رہا تھا مگر اس کی جلدی کا ایک اور سبب بھی تھا جو تھوڑی ہی دیر میں نائمہ کو معلوم ہو گیا یہ باغ اس شخص کا نہیں تھا بلکہ باغ کا مالک کوئی اور تھا اور یہ شخص پھل چرا کر کھا رہا تھا یہ بات نائمہ پر ایسے واضح ہوئی کہ اچانک باغ سے ایسے ہی قد و غامت کے دو تین لوگ نکلے اور تیزی سے اس شخص کے پیچھے دوڑے اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پکڑا گیا جس کے بعد ان لوگوں نے انتہائی بے رہمی سے اسے مارنا شروع کر دیا وہ شخص چیخ رہا تھا رہم کی بھیق مانگ رہا تھا مگر مارنے والے رہم کے ہر جذبے سے خالی تھے وہ شخص بری طرح زخمی ہو کر زمین پر کر چکا تھا اور تھوڑی دیر میں اس میں چیخنے کی سکت بھی ختم ہو گئی مگر باغ والوں کا غصہ کم نہیں ہوا وہ اس کے بعد بھی اسے مارتے رہے یہاں تک کہ وہ بالکل بے حصو حرکت ہو گیا نائمہ سمجھ گئی کہ وہ شخص بے ہوش ہو چکا ہے اسے خیال ہوا کہ اب یہ اسے چھوڑ دیں گے کیونکہ اب وہ تینوں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکے تھے مگر پھر نائمہ نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کو ہلا کر رکھ دیا ان تینوں میں سے ایک شخص نے قریب پڑا ایک بہت بھاری پتھر اٹھایا اور اس سے پھل توڑنے والے کا سر کچل ڈالا یہ دہشتناک منظر دیکھ کر نائمہ لرس اٹھی اور بے اختیار اس طرف اپنی پشت کر لی پھر لرستی ہوئی زبان سے اثر سے بولی یہاں سے فوراں چلو اثر نے اس کا ہاتھ تھاما اور آگے پڑ گیا نائمہ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا اس کی سسکیاں بندی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف پھل توڑنے کے جرم میں کسی کو اس بے رحمی سے حلاق کیا جا سکتا ہے آخر کار اس سے زب نہیں ہو سکا اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر واقعی رونا شروع ہو گئی اثر بھی اس کے ساتھ پیٹھ گیا تھوڑی دیر میں نائمہ کا دل ہلکا ہوا تو وہ اثر سے بولی یہ انسان ہیں یا وحشی کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے یہ انسان ہیں اور اپنے زمانے کے انتہائی متمدن قوم ہیں بگر یہ بے حد ظالم بھی ہیں یہ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں اردگرد کے سارے قبائل کو انہوں نے کچل ڈالا ہے اپنی قوم کے کمزور بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے تو کوئی انہیں سمجھاتا نہیں کون سمجھائے گا ایک طرف عمرہ ہیں جنہیں اپنے عیش و عشرت سے فرصت نہیں معاشرے کے خیر و شر سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے دوسری طرف مذہبی پیشواں ہیں انہوں نے اخلاقی اخدار کی ترویج کے بجائے بت پرستی کو کاروبار بنا لیا ہے عمرہ سے نظرانے لے کر ان کے ہر ظلم و ستم کو سند جواز عطا کر دینا ان کا کام ہے یہ کچھ بھی کر لیں اس کے بعد جا کر اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں مذہبی پیشواں کو نظرانے پیش کر دیتے ہیں اس طرح دل پر کوئی بوجھ بھی نہیں رہتا اصر نے معاشرے کا نقشہ کھینجتے ہوئے کہا مگر اب حضرت حود علیہ السلام کی بے صد ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی عدالت لگا دی ہے پروردگار عالم کے یہ جلیل القدر رسول اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر چکے ہیں ان کا پہلا حدف شرک اور مذہبی پیشواہیت ہے ساتھ ہی وہ قوم کی ظلم و ستم عیاشی و بد کرداری پر بھی توجہ تلا رہے ہیں تو پھر قوم نے کیا جواب دیا آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو انہیں کیا جواب ملا یہ کہتے ہوئے اصر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور تھوڑی دیر میں وہ بستی کے اندر پہنچ چکے تھے حضرت عود علیہ السلام ایک انتہائی حسین اور وجی شخصیت کے مالک تھے غد و قامت تو ویسا ہی تھا مگر ان کا رنگ و روب خوب سرخ و سفید تھا دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا وہ اس وقت ایک چوپال میں اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اصر اسے بتا چکا تھا کہ سیدنا حود علیہ السلام خود بھی قوم کے سب سے بڑے اور باعزت قبیل خلود کے ایک ورد تھے ان کی ذاتی حیثیت وجاہت اور خاندانی وقار کی بنا پر ان کا ایک عمومی احترام تھا مگر دعوت حق شروع کرنے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ قوم نے ان کا انکار کر دیا یہ ایک کشم کش کافی عرصے سے چل رہی تھی مگر قوم کسی دلیل سے مان ہی نہیں رہی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کن عذاب دینے سے قبل ان پر خوشک سالی مسلط کر دی تھی اس برس بارشیں نہیں ہوئی جس سے پیداوار کچھ کم ہوئی تھی مگر قید کی کیفیت نہیں تھی کیونکہ ابھی ان کے چشمیں خوشک نہیں ہوئے تھے اصر نے اسے بتایا تھا کہ باغ میں اس شخص کے چوری سے پھل توڑنے اور جواب میں اسے مار ڈالنے جیسے سنگین جرم کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس دفعہ پیداوار کچھ کم ہوئی تھی یہ مسئیبت اس لیے تھی کہ قوم شاید اصلاح پر آمادہ ہو جائے چنانچہ اسی جذبے سے سیدنا حود علیہ السلام اس وقت سرداروں کی مجلس میں ایک دفعہ پھیر انہیں سمجھانے آئے تھے اب نائمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ انہیں کیا جواب مل رہا تھا حضرت حود علیہ السلام انہیں توہید کی دعوت دے رہے تھے اور بتوں کی بے وقتی پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان کی باتوں سے قوم کے سرداروں کا پارہ آسمان پر جاپ پہنچا تھا ان میں سے ایک نے کہا حود یہ بے وقوفی کی باتیں بند کرو تم یا تو احمق ہو یا جھوٹے یہ ہمارے معبود ہیں جن کی ہمیشہ سے عبادت ہوتی رہی ہے حضرت حود علیہ السلام نے بڑی نرمی اور ملائمت سے سمجھاتے ہوئے کہا بھائی ایسا نہیں ہے میں احمق نہیں ہوں بلکہ تمہارے رب کا فرستادہ ہوں میں تو اس کا پیغام تم تک پوری دیانتاری اور احساسِ ہمدردی کے ساتھ پہنچا رہا ہوں میں اس کام کا کوئی بدلہ بھی تم سے نہیں چاہتا دیکھو تم جانتے ہو کہ تم نو علیہ السلام کی اولاد ہو تم یہ بھی جانتے ہو کہ قوم نو کو کس طرح اسی بد پرستی کے جرم میں ہلاک کیا گیا اس کے بعد تمہیں اللہ نے اتنی قوت و طاقت عطا کی باہت چشمیں عطا کیے مال و اولاد سے نوازا بارش برسائیں پیداوار کی کسرت کی اب چاہیے کہ اسی ایک رب کی تم عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ عطا فرمایا اس پر ایک اور سرطار بولا میاں جانے دو یہ باتیں یہ ہمارے انداتاؤں اور بتوں کی بخشش ہے یہی ہمیں سب دیتے ہیں اور ہماری ہر مشکل دور کرتے ہیں یہی اب ہماری اس مشکل کو ٹالیں گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضرت حود علیہ السلام نے جواب دیا میرے بھائی یہ کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لئے ہیں اللہ جیسا نام رکھ لینے اور کسی کی طرف کچھ صفات بنصوب کر دینے سے وہ اللہ جیسا نہیں ہو جاتا یہ نام تمہاری ایجاد ہیں اللہ نے ان کی کوئی سنت نہیں اتاری دیکھو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر تمہارے جرائم کی بنا پر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے اس لیے اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا رحیم ہے تمہیں اس سے بھی زیادہ دے گا ڈھیروں بارشیں ہوں گی اور تمہاری قوت اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی اپنے خود ساختہ معبودوں کے بارے میں حضرت حود علیہ السلام کے الفاظ سن کر ایک سردار انتہائی غزبناک انداز میں کھڑا ہو گیا اور چلنا کر بولا بند کرو یہ فضول باتیں یہ ساری اگلوں کی کہانیاں ہیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اب تم اپنی خیر مناؤ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم پر ہمارے کسی معبود کی پھٹکار پڑ گئی ہے اور اپنا چملہ نامکمل چھوڑ کر اس نے اپنا ہاتھ میان میں موجود اپنی تلوار پر رکھ لیا اس کو چہرہ اس غزب کا اکاس تھا جو اس کے اندر سے اُبل رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تلوار میان سے نکالے اور سیدنا حود علیہ السلام پر حملہ کر دے مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے اسے تلوار میان سے نکالنے سے روک دیا تھا مگر اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ حضرت حود علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے انہوں نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی مگر اللہ کے اس چلیل القدر رسول نے انتہائی اتمنان کے ساتھ بغیر کسی خوف کے جواب دیا میں اللہ کو گوا بناتا ہوں تم بھی گوا رہو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو میں اس جرم عظیم سے بری ہوں اب تم ایسا کرو کہ سب مل جاؤ اور میرے خلاف جو اقدام اٹھانا ہے اٹھالو مجھے ذرا بھی محلت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے اور ہر چیز اسی کے قبضہِ قدرت میں ہے اب تم نے جھٹلا دیا ہے تو جان لو میں نے تمہیں پیغامِ رسالت پہنچا دیا ہے اب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اقتدار دے دیا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے اب میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو یہ کہہ کر سیدنا حود علیہ السلام اٹھے اور اتمنان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر چلے گئے ان کے ساتھ دو تین لوگ اور بھی اٹھے اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے نائمہ نے اثر سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اثر نے جواب دیا یہ ان کے گنتی کے چند پیروکاروں میں سے کچھ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف سیدنا حود علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ اب ایک دوسری قوم کو آت کی جگہ اقتدار دیا جائے گا یہ اس قوم کے ساتھ سیدنا حود علیہ السلام کی آخری گفتگو ہے اس گفتگو میں فیصلہ کن بات ہو گئی ہے حضرت حود علیہ السلام نے نصیحت کو آخری درجے میں واضح کر دیا اور ان کی قوم جواب میں قتل کی دھمکی پر اتر آئی ہے یاد رکھو جس وقت کوئی قوم اپنے رسول کو قتل کرنے کا مسمم عظم کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس قوم کی محلت ختم کر دیتے ہیں تو کیا دشمن انہیں مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ایک شخص مسلسل عذاب کی دھمکی دے رہا ہے ان کے معبودوں کی نفی کر رہا ہے جواب میں قوم کا آخری قدم یہی ہوتا ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے مگر اللہ کے فرشتے مسلسل رسولوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں مگر فرشتوں کی یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے میں نے فرشتے نہیں دیکھے کیا میں فرشتے دیکھ سکتی ہوں نائمہ نے پرشوک انداز میں کہا فرشتے تمہیں بعد میں دکھاؤں گا پہلے یہ دیکھ لو کہ یہاں اب کیا ہوتا ہے یہ چوپال والی گفتگو سے اگلا دن تھا سورج طلوع ہو چکا تھا قومیات کے تمام چھوٹے بڑے اپنی بستی کی مرکزی عبادتگاہ میں موجود تھے یہ عبادتگاہ ایک بلند پہاڑی ٹیلے پر واقع تھی اور قوم آدھ کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ تھی بلند و بالا ستونوں پر قائم یہ آلشان امارت زبان حال سے ہر دیکھنے والے کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ قوم آدھ کو کبھی نہیں مٹنا اس عظمت کو کبھی فنہ نہیں ہونا مگر اس وقت قوم کو متوقع قہد سے فنہ کا جو خطرہ درپیش تھا اس میں ساری قوم کو یہاں آ کر اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور کر دیا تھا اس مقصد کے لیے قوم آدھ کے تمام بطھ سامنے رکھے ہوئے تھے پروہت خصوصی پوجہ کروا رہے تھے جس میں بارش کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی تھی یہ زمانہ ذریعی دور کا تھا سب کو معلوم تھا کہ پچھلے برس بارش نہیں ہوئی ہے اس برس تو زمینی پانی خوشک نہیں ہوا تھا مگر دوبارہ بھی بارش نہ ہوئی تو زمین کا پانی خوشک ہو جائے گا جس کے بعد قہد کی مسئیبت انہیں کھیر لے گی اسی صورتحال سے بچنے کے لیے وہ اپنے معبودوں کو پکار رہے تھے اثر اور نائمہ بھی اس مجلس میں شریک تھے مگر وہ اجتماع میں نہیں کھڑے ہوئے تھے بلکہ اثر نائمہ کو لے کر مندر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا یہاں سے ایک طرف یہ پوچھا پاٹ نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف تمام بستی اور اردگرد کا تمام علاقہ نظروں کے سامنے تھا اس وقت وہ نائمہ کو کل شام کو پیش آنے والے ان واقعات کے بارے میں بتا رہا تھا جس کا اسے علم نہیں تھا اس نے بتایا کہ کل شام کی گفتگو میں حضرت حود علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم کے سرداروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس بہت ہو چکی جو چیلنج حضرت بھری مجلس میں انہیں دے کر گئے تھے اس کے بعد یہ ان کی عزت کا مسئلہ تھا کہ حضرت حود علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے چنانچہ اس کام کے لیے اسی رات کو فیصلہ کر لیا گیا مگر ان احمقوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل فیصلہ ان کے ختم کیے جانے کا ہو چکا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آنے سے قبل حضرت حود علیہ السلام کو فوراں حجرت کا حکم دے دیا وہ سورج دوپتے ہی اپنے اہلِ ایمان ساتھیوں کے ساتھ بستی سے نکل گئے قومِ آت کے سردار جب ان کے گھر پہنچے تو وہاں کسی کو نہیں پایا چنانچہ وہ ہاتھ ملتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ آئے مگر وہ اس سے بے خبر تھے کہ اگلی صبح ان کے لیے کیا قیامت لے کر آنے والی ہے جبکہ اس قیامت سے قبل حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھی بستی سے بہت دور جا چکے تھے اثر اور نائمہ ایسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں سے ایک طرف بستی کا منظر نظر آ رہا تھا تو دوسری طرف دور دور تک پھیلے باغات اور میدان کا منظر تھا مطلع صاف تھا اور سورج کی روشنی میں ہر منظر صاف نظر آ رہا تھا اس بلندی سے نائمہ کو اندازہ ہوا کہ واقعی قومیات کے گھر بڑے اونچے اونچے تھے گو طرز تعمیر نائمہ کے دور جیسا تو ہرگز نہیں تھا مگر اپنے دور کے اعتبار سے بلا شبہ وہ بہت آگے کھڑے تھے نائمہ سوچ رہی تھی کہ مضبوط اور بلند امارات پر مشتمل یہ بستی کس طرح تباہ ہوگی کیا توفان آئے گا یا زلزلہ یا کچھ اور ہوگا اس کا نائمہ کو اندازہ نہیں تھا اس نے اثر سے سوال کیا یہ قوم کیسے تباہ ہوگی اثر نے جواب دیا جلدی کیا ہے جو بھی ہوگا ابھی تمہارے سامنے ہی ہوگا دیکھتی جاب زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اثر نے ایک سمت اشارہ کیا دور افق پر بادل نمودار ہوئے رفتہ رفتہ یہ بادل قریب آنے لگے پوجہ میں مصروف لوگوں میں سے بھی کسی نے نظر اٹھا کر یہ بادل دیکھ لئے تھوڑی ہی دیر میں شور مچ گیا یہ دیکھ کر اثر نے کہا یہ احمق سمجھ رہے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں ان کے بتوں نے ان پر بارش لانے والے بادل بھیج دیئے ہیں مگر ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان بادلوں میں بارش نہیں ہے بلکہ عذابِ الٰہی ہے نائمہ نے اثر کی بات سن کر مجمع کو غور سے دیکھا تمام لوگ خوشی اور سرشاری کے عالم میں چلا رہے تھے وہ اپنے بتوں کی مدہ سرائی میں نعرے لگا رہے اور ان کی ہمت میں نغمے گا رہے تھے بہت سے لوگ خوشی کے عالم میں میدانوں اور اپنے گھروں کی طرف دوڑ گئے پروہت ہاتھ ہلا ہلا کر مجمع کو اپنی صداقت اور مقبولیت کا یقین دلا رہے تھے کچھ لوگ بتوں کے قدموں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے ایک طرف یہ ہنگامہ جاری تھا تو دوسری طرف بادل انتہائی تیزی سے بستی کی سمت آ رہے تھے پھر سما ایک دم سے بدلنا شروع ہو گیا تھا سورج بادلوں میں چھپ چکا تھا دھیمی دھیمی غیر محسوس ہوا اب تیز اور خنک ہو چکی تھی اصن نے نائمہ کا ہاتھ تھام کر کہا میرا ہاتھ مت چھوڑنا اب وہ آندھی شروع ہو رہی ہے جو آٹھ دن اور سات راتوں تک مستقل چلتی رہے گی یہ اس قدر حولناک اور تیز ہوگی کہ تم تصور نہیں کر سکتی نائمہ اس عذاب کی توالت کا سن کر حیران رہ گئی اس نے استجاب کے عالم میں پوچھا اتنے دنوں تک آندھی کیسے چلے گی اصن نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا پروردگار عالم کی عظمت کے سامنے تو یہ بہت معمولی چیز ہے اس کی بنائی ہوئی کائنات میں تو ایسی آندھیاں برسوں چلتی ہیں مگر اس نے انسانوں پر احسان کر رکھا ہے کہ ہوا اور گیسوں کے سرکش طوفانوں کو اپنے کرم کی لگام سے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے انسان اس ہوا سے لذت لیتے اور خوشی محسوس کرتے ہیں مگر جب ایسے مجرموں کی عدالت لگتی ہے تو پھر کائنات کی مسخر قوتیں ہی انسانوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں اس مجرم قوم کے لیے جسے اپنے ڈیل ڈول اور طاقت پر بہت فخر تھا ہوا کی لگام چھوڑتی گئی ہے تم دیکھنا یہ بڑے جہندار لوگ ہیں گھروں میں جا چھپیں گے پناہ گاہوں میں آفیت ڈھونٹیں گے مگر یہ ہوا انہیں کہیں نہیں چھوڑے گی انسان کب تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے لمحہ بھر کے لیے کسی نے اپنی پناہ گاہ چھوڑی تو ہوا اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے گی اور پھر زمین یا کسی رکاوٹ پر دے مارے گی یہ لوگ اسی طرح بے بسی زلط اور سختی کے ساتھ مارے جائیں گے اثر کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تیز ہوا میں شدت بڑھتی جا رہی تھی بستی والوں کو بھی اب اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دیوتاؤں کا کرم نہیں اللہ القہار کا قصب آ چکا ہے حضرت حود علیہ السلام جس عذاب کی وئی دے رہے تھے وہ آ چکا ہے چنانچہ زبردست حلچل مچ گئی یہ تنو مند اور طاقتور لوگ تھے اتنے دراز قط تھے کہ چند قدم میں بڑا فاصلہ تیہ کر لیتے تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا میں ان جیسا طاقتور کوئی نہیں اب انہیں پتا چلا کہ اصل طاقتور کون ہے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی یہ لوگ پناہ کی تلاش میں بھاگنے لگے ابھی آندھی اپنی جوبن پر نہیں آئی تھی مگر پھر بھی انہیں بھاگنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی ہوا کا زور اس قدر شدید تھا کہ گویا کوئی تھوز دیوار لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے جس کا جہاں سینگھ سمایا وہ ادھر دوڑ پڑا لوگ اپنے بھائی بندوں بیوی اور اولاد ماں باپ اور رشتہ داروں کو بھول گئے ہر شخص کو اپنی پڑی تھی ہر شخص اپنے لیے پناہ ڈھونٹ رہا تھا مگر اب پناہ کا وقت گزر چکا تھا نائمہ اثر کے سہارے کھڑی تھی اسے آندھی سے کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ ہوا توفانی رفتار سے چل رہی تھی اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہی تھی یا کسی رکاوٹ سے ٹکرا دیتی تھی ہوا کے ساتھ مٹی بھی اڑ رہی تھی مگر شاید یہ اثر کے ساتھ کا اثر تھا کہ نائمہ مٹی کے باوجود پورا منظر صاف دیکھ سکتی تھی عبرت کا ایسا نظارہ تو اس نے توفان نو علیہ السلام میں بھی نہیں دیکھا تھا وہاں وہ کشتی میں تھی جہاں ہر شخص محفوظ تھا وہاں اس نے فرد فرد کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا مگر یہاں ایک ایک شخص کے بے بسی سے مرنے کا منظر اس کے سامنے تھا یہ نظارہ اس قدر حیبتناک تھا کہ نائمہ کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اس کا وجود ہولے ہولے لرس رہا تھا اس نے اللہ کے قہر کا یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا اسے بے اختیار باغ میں وہ شخص یاد آ گیا جسے انتہائی تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا اس نے سوچا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں اسی اثنا میں اثر نے ایک سمت اشارہ کیا دراصل کچھ لوگ باغوں میں جا چھپے تھے اثر نے وہی منظر نائمہ کو دکھایا اس وقت بے لگام آنڈھی نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا شروع کر دیا تھا کیسے ممکن تھا کہ ان کی پناہ لیے ہوئے انسان بچ پاتے چنانچہ ایک طرف کھجور کے درختوں کے تنے لڑکتے پھر رہے تھے تو دوسری طرف قومیات کے تنوں جیسے تنوں من مگر مردہ وجود ہوا کے زور سے لڑکتے پھر رہے تھے ایسی عبرتناک موت بے اختیار نائمہ نے اپنے دونوں ہاتھ چوڑ کر چہرے پر رکھ لیے جس طرح اثر نے کہا تھا آندھی آٹھ دن اور سات راتیں بغیر رکے اتنی ہی شدت کے ساتھ چلتی رہیں پہلے ہلے میں لوگ آندھی کے زور سے مارے گئے جو چھپ گئے تھے وہ بمشکل بچے مگر وہ کب تلک اپنی جگہ بیٹھتے جو جیسے ہی اٹھا آندھی کی لپیٹ میں آ کر مارا گیا کچھ لوگوں نے تیہ کر لیا تھا کہ بھوک و پیاس برداشت کر لیں گے لیکن اس عذابی آندھی کی زد میں نہیں آئیں گے مگر آندھی اپنے ساتھ مٹی بھی لا رہی تھی اس مٹی سے ان کی پناہ گاہیں ریت تلے دبنے لگیں تھی اس مصیبت کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا پناہ گاہیں چھوڑیں گے تو آندھی مارے گی اور نہیں چھوڑیں گے تو مٹی کی خبروں میں دفن ہو جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا ان کے گھر اور پناہ گاہیں آہستہ آہستہ مٹی تلے دکھتے چلے گئے اس میں موجود لوگ کیسے بچ سکتے تھے چنانچہ ایک ایک کر کے وہ بھی مارے گئے ایک ہفتے بعد یہ آندھی دھمی مگر اب یہ پورا علاقہ جو عذاب سے قبل باغوں سے بھرا ہوا شاداب میدانی علاقہ تھا مٹی کے ٹیلوں میں تبدیل ہو چکا تھا یہ ٹیلے پہاڑوں کی طرح بلند تھے نائمہ اثر کے ساتھ مٹی کے ایک ایسے ہی پہاڑ جیسے بلند ٹیلے پر کھڑی تھی تا حد نظر سوائے مٹی کے ٹیلوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا نائمہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی جس شخص نے یہ علاقہ کبھی پہلے دیکھا تھا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ چند دن میں اس کی یہ حالت ہو جائے گی وہ دلگیر انداز میں اثر سے بولی اثر یہ لوگ تو بڑے عبرتناک انداز میں مارے گئے نائمہ یہ تو کچھ بھی نہیں جو کچھ قیامت کے بعد شروع ہونے والی دنیا میں ان کے ساتھ ہوگا اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی وہاں یہ جی سکیں گے اور نہ مریں گے یہ مجرم موت کی دعائی دیں گے موت ہر طرف سے آئے گی مگر یہ مر نہ سکیں گے یہ بات سن کر نائمہ خاموش ہو گئی اثر نے محسوس کر لیا کہ نائمہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے مگر کسی وجہ سے پوچھ نہیں پا رہی اس نے نائمہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو یہی وقت ہے ہر سوال کے جواب جاننے کا اثر دیکھو میں اللہ پر اعتراض نہیں کر رہی نائمہ نے اپنا سوال رکھنا شروع کیا مگر جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی اس کے بعد اس کا لب و لہجہ بہت بہتاد تھا کہ مبادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے اس نے نپے طلع الفاظ میں اپنا سوال جاری رکھا مگر ہماری دنیا کا ایک اصول ہے کہ سزا اور جرم میں مناسبت ہونی چاہیے ہم کہتے ہیں کہ پنشمنٹ مست بیفٹ دا کرائیم یعنی سزا جرم کے اعتبار سے اور اتنی ہی ملنی چاہیے مگر ایک رسول کی نافرمانی کے جنب میں پوری قوم کو ہلاک کیا جانا وہ بھی اتنی بے دردی کے ساتھ نائمہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی اور خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا اس کے ذہن میں اس بھیانک آندھی کے ہاتھوں مارے جانے والے ایک ایک شخص کی تصویر گھوم رہی تھی ایک لمحے کو وہ رکی اور پھر سلسلہ کلام جاری رکھا پھر اب تم کہہ رہے ہو کہ جہانم میں اس سے کہیں زیادہ ازاد دیا جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی ختم نہ ہوگا موت بھی نہیں آئے گی اس طرح جرم و سزا میں کوئی مناسبت ہی نہیں رہتی سو پچاس پرس کی مختصر زندگی کے گناہوں کی لا محدود مدت تک سزا وہ بھی اتنی شدید تکلیف سے بھرپور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اثر نائمہ کی یہ بات سن کر مسکرائے اور بولا مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سفر کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے تم غیر معمولی ذہین ہو چیزوں کو بہت گہرائی میں جا کر دیکھ سکتی ہو مگر ظاہر ہے تم سب کچھ نہیں جانتی اس لیے کہ بہرال ایک انسان ہو ہر چیز اپنے علم سے نہیں سمجھ سکتی اثر کی حمد افضائی سے نائمہ کے چہرے پر مسرط کے احساسات جگمگانے لگے وہ توجہ سے اثر کی بات سننے لگی اثر نے اپنی بات ایک سوال سے شروع کی اگر ایک شخص کسی عورت سے زنا کرے تو یہ کیسی چیز ہے بہت پوری چیز ہے بڑی بے حیائی کا کام ہے بلکہ ایک جنم ہے نائمہ نے فوراں جواب دیا مگر پھر کچھ سوچ کر بولی ہمارے زمانے کی بہت سی اقوام میں یہ نہ کوئی برائی ہے اور نہ کوئی جرم فلسفی نائمہ نے ایک دفعہ پھر اپنے ہی جواب میں ایک گرہ لگا دی نائمہ کی بات سن کر اثر نے اپنے سوال کو تبدیل کرتے ہوئے کہا یہ بتاؤ کہ کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جائیں تو یہ کیسا ہے اسے تو ہر جگہ کے لوگ برا ہی جانتے ہیں نا اس دفعہ نائمہ نے سیدھا جواب دیا ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے مقابلے میں شادی شدہ عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرنا زیادہ برا ہے بلکہ مغربی اقوام میں بھی اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے اچھا اب ایک بات اور بتاؤ کوئی شخص اگر اپنی ہی ماں کے ساتھ نائمہ کے چہرے پر قرائیت اور غصے کے اثرات بیق وقت نمودار ہوئے اور اس نے اثر کی بات بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا یہ تو گھناؤنے پن کی انتہا ہے اب یہ بتاؤ نائمہ کہ یہ جو تین طرح کا زنا ہے اپنی نویت کے اعتبار سے ایک ہی جرم ہے یعنی عام عورت سے زنا کسی شادی شدہ عورت سے زنا اور اپنی ماں سے زنا سو یہ تینوں ایک ہی جرم ہیں سو تمہارے اپنے اصول کے مطابق جو تم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے کہ سزا جرم کے اعتبار سے اور اتنی ہی ملنی چاہیے اس اصول کے مطابق تین معاملات میں جرم ایک ہی ہے لہٰذا اس کی سزا تینوں معاملات میں ایک ہی جیسی ہونی چاہیے نہیں نائمہ نے فوراں اثر کی تردید کر دی یہ تو کومن سینس کی بات ہے کہ تینوں کی سزا مختلف ہونی چاہیے نائمہ یہی وہ بات ہے جو تم نہیں سمجھ سکی تھی جرم کی سزا کا انحصار اگر اس بات پر ہوتا ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہو تو اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ جرم کس کے خلاف ہو رہا ہے جیسا کہ اس مثال سے ظاہر ہے کہ ایک عام عورت کے ساتھ زنا اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کی سزا الگ الگ ہونی چاہیے سزا کا انحصار جرم کی نویت ہی پر نہیں ہوتا بلکہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ جرم کس کے خلاف کیا گیا ہے اب سمجھ لو کہ رسولوں کی اقوام کو اگر صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے جو تمہیں بہت بڑی سزا لگتی ہے یا جہنم کی سزا جو تمہارے خیال میں بڑی سزا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کا بدلہ ہے اثر کی بات سن کر نائمہ سر ہلاتے ہوئے بولی چلو سخت سزا والی بات میں مان لوں مگر کسی جرم کا بدلہ ابدی سزا کے طور پر دینے والی بات سمجھ میں نہیں آتی یہی تمہارا مسئلہ ہے نائمہ ابدی جہنم کسی جرم کا بدلہ نہیں ہے اثر نے کسی جرم کے الفاظ پر زور دیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی ابدی جہنم ایک لا محدود طور پر طاقتور ہستی کے خلاف جان بوجھ کر بغاوت کرنے کا نتیجہ ہے یہ جان بوجھ کر شرک کرنے اور اس کی تمام تر غلطی واضح ہو جانے کے باوجود اس پر قائم رہنے کا نتیجہ ہے یہ کسی انسان کے خلاف ہونے والے جرم کی سزا نہیں بلکہ اس عظیم ہستی کے خلاف بغاوت کا بدلہ ہے جو بے حد طاقتور بھی ہے اور انسانوں کا عظیم ترین محسن بھی تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے اثر مگر اس منطق کا کیا کروں جو کہتی ہے کہ محدود زندگی میں کیے گئے جرم کی سزا لا محدود وقت تک نہیں ہونی چاہیے نائمہ نے سر پر ہاتھ مار کر کہا تو اثر مسکرانے لگا تو تم منطق پڑھنا چاہ رہی ہو ٹھیک ہے تو سنو اگر منطق یعنی لوجک یہ کہتی ہے کہ محدود وقت میں کیے گئے جرم کی سزا لا محدود نہیں ہونی چاہیے تو یہی منطق یہ بھی کہتی ہے کہ لا محدود ہستی کے خلاف کیے گئے جرم کی سزا لا محدود ہونی چاہیے اثر کی اس بات پر نائمہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا ہاں ہم انسان بھی چند منٹ میں کی جانے والی چوری کی سزا کئی برس دیتے ہیں یہ بھی فلسفہ سزا و جزا کا ایک پہلو ہے کہ سزا جرم کے اثرات کے حساب سے دی جاتی ہے نہ کہ وقت کے لحاظ سے مگر میں ایک دوسرے زیادہ اہم پہلو کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ کہ جرم جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلاف کر دیا جائے تو معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے اثر اپنی بات کی وضاحت کے لیے سورج کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تمہیں معلوم ہے اس سورج میں جو آگ دہک رہی ہے اس میں کتنی گرمی ہے اس کی آگ کی تپش تو کروڑوں ڈگری تک ہے اور یہ بتاؤ کہ تمہاری اس زمین کا درجہ حرارت کتنا رہتا ہے زیادہ سے زیادہ چالیس یا کسی سہرہ میں بہت ہوا تو پچاس اس سے اوپر انسان نہیں جی سکتے نائمہ کی بات پر اثر نے مسکرا کر کہا یہ صرف ایک مثال ہے یہ پوری کائنات یا تو اتنی ہی گرم ہے یا اتنی ہی سرد ہے مگر دیکھو اللہ نے کس طرح توازن قائم رکھا ہے انسان کا وجود اسی جیسی لاکھوں کروڑوں ڈعمتوں کا مرہون منت ہے جو اس کے مالک نے اسے بلا استعقاق عطا کی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آخری درجے کے محسن کے سامنے لوگ سراپا شکر بن جاتے مگر اس کے بجائے اگر اس کے نا پسندیدہ ترین کام یعنی شرک اور اس کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کر دیا جائے سچ واضح کر دینے کے بعد بھی جرمِ عظیم پر قائم رہا جائے تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی وہ نائمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا ویسے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں تم لوگ انہیں کیا دیتے ہو ہم تو سوائے ناشکری اور احسان فراموشی کے اللہ کو کچھ بھی نہیں دیتے نائمہ نے سر چھکا کر کہا اس کے سامنے اس کے ماضی کی پوری زندگی کا نقشہ گھوم رہا تھا مگر ساتھ ہی ایک ملہدانہ پخ پھر ذہن میں آئی جو اس نے جڑ دی لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ سے یہ سب کچھ نہیں مانگا تو وہ ہم سے ان نعمتوں کا بدلہ کیوں مانگ رہا ہے اللہ کسی نعمت کا بدلہ نہیں مانگ رہا وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ احسان ناشناسی مت کرو مگر محترمان یہ کس نے کہا کہ انسان نے یہ سب کچھ نہیں مانگا انسان نے یہ سب کچھ اللہ سے خود مانگا ہے اس نے اس امتحان کی اسکیم میں اترنے کی خود فرمائش کی ہے یہ شاید قرآن میں لکھا ہوگا مگر کوئی ملحد تو قرآن کی بات نہیں مانے گا بے شک یہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی ملحد قرآن کی بات نہیں مانے گا مگر ایسا کرو کہ آئندہ جب کوئی ملحد تم سے یہ بات کہے نہ تو اس سے جواب میں کہنا کہ اگر تم نے یہ سب نہیں مانگا اور اس کی ضرورت نہیں ہے تو خدا کا احسان اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے سارے احسان فوراں واپس کر دو ہاتھ پاؤں کٹ کر پھینک دو اپنی آنکھیں نکال پھینکو کانوں میں تہذاب ڈال دو زبان کو چھوڑی سے کٹ دو بلکہ زندگی ہی واپس کر دو نائمہ اثر کی بات سن کر ہستے ہوئے بولی ایسا ہے کوئی بھی نہیں کرے گا مگر اثر نہ ماننے والے بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ سب خود بخود ہو گیا ہے یہ اندھے مادے کی کار فرمائی ہے جو عرب و سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر اس جگہ پہنچ گیا ہے نائمہ یہ انیسویں صدی کی سائنسی دریافتوں کا نتیجہ فکر تھا بیسویں صدی کی سائنسی دریافتوں نے مادے اور کائنات کے عزلی ہونے کے سارے تصورات باطل کر دیئے ہیں مادہ نہ عزلی ہے اور نہ کائنات کی آخری حقیقت ہے مگر اس علمی بحث کو چھوڑ کر یہ بتاؤ کہ اتفاقات ایک آدھ ہونے والی خلاف معمول چیز کو کہتے ہیں جبکہ یہاں ہر چیز کی بناوٹ انسان کے وجود سے لے کر زمین پر موجود زندگی کو برقرار رکھنے والے حالات یعنی لائف سپورٹنگ سسٹم تک کوئی چیز اتفاقی نہیں بلکہ صاف طور پر ایک منصوبہ ساس ہستی کی قواہ ہے یہاں ہر جگہ ہر چیز میں ایک خلق کا ارادہ صاف نظر آتا ہے جو چیز باقاعدہ منصوبہ بندی اور ارادے کے تحت کی جائے اسے اتفاق کیسے کہہ سکتے ہیں پھر اثر نے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو بہت سادہ کرتے ہوئے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ اگر دنیا میں صرف لڑکیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں یا صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا تھوڑے عرصے میں انسانیت ختم ہو جائے گی نائمہ نے فوراں جواب دیا اثر نے پوچھا اب یہ بتاؤ کہ دنیا میں مرد و عورت کا تناسب کتنا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ففٹی ففٹی نائمہ نے جو خود ایک انسائیکلوپیڈیا سے کم نہیں تھی فوراں اعتماد سے جواب دیا یہ بتاؤ کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ ہر دور اور ہر نسل بلکہ ہزاروں سال سے جاری ہے کہ مرد و عورت ہر طرح کے حالات کے باوجود تقریبا تقریبا نصف نصف کی تعداد میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور اسی وجہ سے انسانیت کا سلسلہ تواتر سے آگے بڑھا جا رہا ہے گرچہ عربوں برس کے ارتقاء کے بعد محض ایک اتفاق کی بنا پر ایک انتہائی با مقصد کررہِ عرص پر زندگی لائف سپورٹنگ سسٹم اور سب سے بڑھ کر انسان جیسی باشعور ہستی کا وجود میں آنے کا تصور بھی بہت فضول بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہونے والے بچوں کی جنس کا تائین کون سا ارتقائی عمل کرتا ہے کہ ان کی آبادی کا تناسب بگڑنے نہیں پاتا اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی خالق پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں مرد و عورت کے تناسب کو کنٹرول کرے دیکھو روز لاکھوں عورتوں کو حمل ٹھیرتا ہے حمل میں اگر بچوں کی جنس کا تائین محض اتفاق سے ہوتا تو خارج کی دنیا میں کبھی آبادی کا تناسب اتنا ہموار نہیں ہوتا جتنا ہمیں نظر آتا ہے اسے نہ ارتقاء کنٹرول کر سکتا نہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے اور نہ طلب اور رسد کا معاشی کلیا یہ سر تسر ایک خالق کا فیصلہ ہے جو عالم الغیب ہے اثر تمہاری بات سو فیصد ٹھیک ہے یہی خدا کے ہونے کی ناقابل تردید دلیل ہے میں اس عالم الغیب پر ایمان بھی لے آئی ہوں مگر اثر میں ایسے لوگوں کے ساتھ بہت رہی ہوں جنہیں نہیں ماننا ہوتا وہ کبھی مان کر نہیں دیتے اتمنان رکھو جہنم ایسے لوگوں کا بدلہ ہے جو اللہ کے کسی احسان کو نہیں پہچانتے تھے جو اقل کی کوئی بات نہیں سمجھتے تم غور کرو کہ اس کائنات میں انسان اللہ تعالیٰ کے کھربوں ایسے ہی احسان کے تلے جی رہا ہے مگر وہ اس کی بندگی کے بجائے غیر اللہ کی بندگی کرے اس کی بات ماننے کے بجائے بتوں اور دوسرے انسانوں کی عزبت میں جیئے اس کو ماننے ہی سے انکار کر دے پھر کوئی انسان سمجھانا شروع کرے اور برسوں تک سمجھاتا رہے ہر طرح سمجھائے تب بھی وہ نہ سمجھے زد اور دشمنی پر اتر آئے مفاد خواہش اور تاثب کا اسیر ہو جائے حتیٰ کہ اسے معلوم بھی ہو جائے کہ سامنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ واقعی اللہ کا رسول ہے تب بھی وہ نہ مانے اور آخر کار رسول کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دے تو پھر بتاؤ اللہ کو کیا کرنا چاہیے سخت ترین سزا دینی چاہیے جہنم کی سزا دینی چاہیے ہمیشہ کے لیے لانت بھیج دینی چاہیے نائمہ نے بلا ججک کہا اب وہ خدا کی عظمت کے احساس میں سرشار تھی اس لیے خدا کے ہر باغی کے لیے اس نے وہی سزا تجویز کی جو تھوڑی دیر پہلے اثر بیان کر رہا تھا ہاں جہنم اسی بغاوت کا نتیجہ ہے مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اصل میں بہت قریم ہے وہ ہر چھوٹے موٹے گناہ پر جہنم میں نہیں پھیکیں گے اور نہ ہر گناہگار کی سزا جہنم ہوگی بہت سی غلطیوں کا کفارہ دنیا کے مسائب بن جاتے ہیں بہت سے لوگ حشر کی سختیاں اٹھائیں گے اور یہی ان کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا رہے جہنم کے سخت ترین عذاب اور خاص کر قوم نو علیہ السلام اور قوم آدھ جیسی اقوام کی سزا تو یہ اصل میں سرکشی اور بغاوت کرنے والوں کا بدلہ ہے جبکہ وفاداری کرنے والے قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے نعمت و انعام کی جگہ یعنی جنت میں چلے جائیں گے اصل نے ایک تفاہ پھر سزا و جزا کے تصور کو درست طریقے پر بیان کرنا ضروری سمجھا کاش لوگ اس دن کا یقین کر لیں بے اختیار نائمہ کے موں سے نکلا اثر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یہ کام اب تمہیں کرنا ہے تم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ قیامت سغرہ دیکھ لی ہے یہی قیامت سغرہ آنے والی قیامت کا ثبوت بھی ہے اور یہ رسولوں کی سچائی کی سب سے روشن دلیل بھی ہے اور اللہ کی عظمت کا تعرف بھی اثر کچھ دیر کو رک گیا نائمہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہے نائمہ نے اردگرد دیکھا دور دور تک بلند و بالا ٹیلے نظر آ رہے تھے نرم ہوا ہولے ہولے سے چل رہی تھی یہ ہوا اتنی نرمی سے چل رہی تھی کہ مٹی کے ٹیلے بلکل جامد اور ٹھوس محسوس ہو رہے تھے سورج اپنی تپش پر سا کر مغرب کی سمت اپنے رب کے قدموں میں سجدہ ریس ہو رہا تھا نگاہ کے سامنے پھیلا ہوا وسیع آسمان شفق کی تابناکیوں سے انگارہ ہو رہا تھا دھلتی ہوئی شام میں فطرت حسنِ عزل کی لے پر بندگی کا وہ نغمہ گنگنا رہی تھی جسے سننے کے لیے اثر رک گیا تھا یہ نغمہ و آہنگ اب نائمہ کے کانوں کے لیے بھی اجنبی نہیں رہا تھا ہوا کے دوش پر تیرتا یہ نغمہ نائمہ کی سمات کے دریچوں سے اس کے دل کی بستی میں داخلے کا ازن چاہ رہا تھا آخرکار یہ ازن مل گیا دل کے تار چھڑے اور نائمہ کی حسین آنکھوں سے خدا کی محبت کے وہ چشمیں پھوٹنے لگے جنہیں قومِ آدھ نے ہمیشہ کے لیے گواں دیا تھا اثر نے نائمہ کو دیکھا وہ انسان نہیں تھا اگر انسان ہوتا تو فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا کہ نیلِ آسمان پر پھیلی شفق کی لالی زیادہ حسین ہے یا نائمہ کے رخصاروں کی تپش اس کی نظر تو صرف ان آنسوں پر پڑی جو آنکھوں سے بہتے ہوئے اب نائمہ کے رخصاروں کا بوسہ لے رہے تھے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے رب نے عبول کر لیا ہے اس نے اپنی بات جاری رکھی یہ ٹیلے قیامت تک اس بات کے گواہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا کر تماشائی کی حیثیت میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجرموں کو سزا دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں قوم آدھ کے مجرموں کو قوم نو علیہ السلام کے مجرموں کی طرح سزا مل گئی ہے اور باقیوں کو قیامت کے دن ملے گی یہ ٹیلے اس بات کے گواہ ہیں اب یہ گواہی تم دوگی نائمہ یہ گواہی اب تم دوگی اثر خاموش ہو گیا اس دفعہ نائمہ خاموش نہ رہی وہ گویا ہوئی ہاں اثر میں یہ گواہی دوں گی ضرور دوں گی اور یہ وقت بھی گواہی دے گا بے شک انسان خسارے میں پڑھ کر رہیں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل سالح کرتے رہے اور حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاقید کرتے رہے